ملیلو ملازمہ ہمارے ساتھ اس طرح موجود ہے پورا نام کیا آپ کا صدف قربان صدف صدف اونچی آواز میں بات کرنی ہے صدف کتنی عرصے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو باجی پندرہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں کیا ہوا تھا تھانے کیسے پہنچی یہ باجی باجی کی چوری کی تھی نا تو انہوں نے پکھوا کے پھر ادھر لے میں نے کہا باجی آپ مجھے ادھر بلا لیتے تو میں آپ کو واپس سارا کچھ کر دیتی باجی کے گھر کتنا عرصہ کام کیا دو سال گیا تھا ڈیڑھ سال ہو گیا چھوڑے ہو گیا کوئیسے آنا جانا لگ رہا تھا ان دو سالوں میں کیا کیا کام کرتی تھی ان کے گھر باجی صفائی کرتی تھی کپڑے دھوتی تھی استری کرتی تھی باسی گھر کی بیٹی تھی ہاں جی کیوں چوری کی کیا چوری کیا باس میرا بیٹا نشہ کرتا تھا اس کے علاج کے لئے ابھی بہت کوشت کی لوگوں سے مانگنے کی بین پائنسو کسی نہیں دی اس لئے باجی کی بیٹا نشہ کرتا تھا نشہ کا علاج کروانا تھا آپ نے آچھا پھر تو باسو کسی نہیں دی اپنا گردہ بھی بیچنے کی کوشت کی تھی میں نے کہا بک جائے میں اپنے بیٹے کا علاج کر لوگی تو بہت حالت خراب تھی نہیں کسی نے لیا پھر میں نے کہا چلو اپنے بچے کے لئے جائے کر دکٹر گردہ بیچنے کیلئے کہاں کہاں گئی میں نے کہا کسی سے مانگ کر ڈاکٹر کسی سے پوچھ لیتی ہو تو ایک کے پاس گئی اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں یہ کام کر سکتی کس کے پاس گئی تھی وہیں گلی پہ کسی کو نامرٹی کا وغیرے لگے میڈیکل سے میں نے بات کی میں نے کہا اگر میں نے اپنا گردہ بیچنے بچے کہتے ہیں نہیں باجی ہم نہیں یہ کام اور نہ ہم آپ کو کہتے ہیں بجے آپ کام کرو ہاں نہیں جو دن گھر گئی ہو چوری کرنے کے لئے مالکن گھر پر موجود تھی ان کے سسرحال والے نیچے تھے چھیک ہے کیا کہاں نہیں ویسے اوپر چلی گئی تھی گیٹ کی کنڈی کھول کے نا تو اندر چلی گئی اوپر جا کے باجی گھر دروازہ کھلا تھا تو اندر گئی ہوں تو باپسی پہ گئے سکھڑکی کی طرف سے نیچے آگئی سکھڑکی کی طرف سے نیچے آگئی کہاں کہاں انہوں نے زیور رکھا ہوتا تھا سب پتا تھا آپ کو مجھے پتا تھا کہ اتنا سا باکس تھا یہ نہیں مجھے پتا تھا اس میں زیور ہے یہ پیسے یہ نہیں مجھے پتا تھا وہ باکس لاک نہیں تھا نہیں لاکھلا ہوا تھا تالہ نہیں تھا نہیں اس میں تالہ نہیں تھا تمہیں پتا تھا یہ باکس کہاں پڑا ہے ہاں جی لماری میں ایک دو دفعہ دیکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا اس میں زیور تھا کہ پیسے تو وہ اٹھا کے لائی تھی اور گھر لے کے آئی تھی گھر لائے پھر کیا کیا وہ میرے اپنے کزن کو دیا میں نے کہا بھی میں نا ویسے بجی اللہ کے خوف سے نا ڈر گئی تھی تو میں نے کہا یہ آپ نا ادھر رکھ لو تو میں واپس ہی تھی آ کے نا اگر کوئی رولا نانا پڑا تو میں واپس کر دوں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو وہ جب ہم پکڑے گئے نا تو وہ لے کے نا تو چلا گیا ملتان چلا گیا تو پھر ہم نے رابطہ کر کے ادھر پر لے کہ اس کو سارا کچھ باجی کا واپس کر دی ہے کزن کے ساتھ کیا تعلقات ہیں آپ کے میری نا خالہ کی بیٹی کا میاں ہے آپ کا کیا لگتا ہے کزن ہی ہے سمجھ اور دیور ہی میں کہتی ہے وہ مجھے باپی کہتا ہے اس نے آپ کو منع نہیں کیا کہ چوریاں نہ کرو بس میں نے کہا یہ میری چیزیں میں آ کے لے لئے وہ ڈر کے نا تو بھاگ گیا اور وہ لے کے ساتھ ہی چلا گیا پھر میں نے ادھر سے جا کے نا تو واپس سارا کچھ لے لی جس گھرے لو ملازمہ پر مالکن یہ یقین کرے کہ یہ قابل اعتبار ہے اور اس کو گھر میں رکھنا چاہیے اسی کے گھر میں چوری کر دینا کتنے روپے کی چوری کی یہ نہیں مجھے پتا باجی کتنے کا زیور سارا زیور لے لیا ہاں جی انہوں نے سارا لے لیا ہاں جی لے دیا واپس کر دیا سب کچھ مجھے بتاؤ آپ کو اس بات کا معلوم ہے پتا ہے کہ یہ غلط بات ہے باجی غلطی ہوگی ہے بس غلطی کیا ہوگئی ہے غلطی کر لی ہے باجی میں نے ہاں جی کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ باس باجی اپنے بچے کے لیے کیا ہے میں نے جو ہوئی کیا بچے کوئی نشہ جب شروع کیا تھا اس طرح منع کرنا تھا یا لوگوں کے گھروں میں چوریاں کر کے نشہ کے علاج کروانے ہیں پہلی دفعہ باجی یہ کام کیا کبھی نہیں کبھی کسی کا کچھ بھی نہیں مینیجر اٹھایا کزن کا کیا کہنا ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے پورا غلام عباس غلام عباس غلام عباس کیا کرتے ہو ڈریبنگ کرتا ہوں عمر کتنی ہے چھتی سال خاتون کے ساتھ کیا تعلق ہے کزن کے کزن کا کزن ہے کشیدارے اور ایک ہی گھر میں رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ باہر سے چیز لے کر آئی تھی اور مجھے نہیں پتا چلا تھا یہ کہ مجھے سیل کر دو بچہ اس کا داخل ہے کینسر کے مریض میں ادھر بنا نشہ کرتا ہے کہاں پہ داخل ہے یہ لال پل کے پاس ہی ہے وہاں لاہور میں تو کہے کہ یہ چیز سیل کر کے کچھ ان کو فیس دینی ہے کچھ میں نے لینے تھے تو کچھ کرائے دینا تھا ٹھیک ہے لاکھ روپیہ میں نے ادھار لیا تھا ان سے اس میں اور میرا کوئی کام لیا ہے کن سے ادھار لیا تھا لاکھ روپیہ اپنی کزن سے اچھا اس نے زیور بیچ کر مجھے لاکھ روپیہ مجھے دے دیا ٹھیک ہے ہاں جی اس میں اتنا کردار ہے کہ میں نے وہ اپنا کرائے بگرا دیا ہے میں لے کر میں اپنا کینسر کا مریض ہوں ٹھیک ہے میں اپنا گھر ملتان چل گیا ہوں اس کی جو چیزیں تھی وہ یہ نہیں تھی گھر میں نہیں تھی اگر میں گھر میں رکھتا تو یہ بھی میرے زیمہ لگ جنا تھا میں ملتان گیا ہوں انہوں نے کہا میری چیزیں آپ زیور لے کے ملتان چلے گئے بھاگیا نہیں ہوں چیز وہ ایک امانت کے طور پر مہدر گیا ہوں آپ نے امانت لیتے ہوئے پوچھا نہیں کیا رکھوا رہی ہو میرے پاس وہ میں یہ نہیں پوچھا نہیں پوچھا جبہ پکڑایا تھا شاپر تھا شاپر کے اندر زیور تھا آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ زیور کہاں سے آیا میں یہ آپ سے بات کروں کہ اگر پتا ہوتا تو میں ریٹرن کر دیتا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے بھائی اتنا سارا زیور آپ نے نہیں پوچھا نہیں اس میں میں نہیں پوچھا کیوں اس لئے میں نے پیسے لینے تھے ان سے کہ چلو میرے کرایب اگر آجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چیز آپ رکھ لیں میں جب آؤں گی تو میں اپنے بین کے گھر جا رہی ہوں وہ آپ سے آکر آپ کو دے دوں گی آپ ملتان کہاں لے کر گئے ملتان اپنے بھائیوں کے گھر گیا آہا تقریباً کوئی پانچ سات دن رہوں پھر انہوں نے مجھے فون وغیرہ نہیں کیا جب یہ مجھے پولیس لے کر میں کہا یہ تو آری ہے خاتون آری میں اس کو واپسی جیسے چیزیں تھی ویسے ریٹرن کر دی ہیں اس میں کوئی چیزیں وغیرہ آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ہچڑی لگی ہوئی ہے آپ کی کتنی کی غلطی ہے چوری کرنے میں آپ شامل نہیں تھے بقول آپ کے آپ کی غلطی کیا ہے غلطی یہی چیز ہے جو میں نے آ کر زیور جو سنارے کو زمان کے طور پر دی ہے بس یہ غلطی ہے میری آپ سنارے کو دیکھ کر آئے ہیں کہاں پر گلبرہ وہ بھی پکڑوا دیا تھا سنارے سے وہ بھی برام کروا دیا تھا پھر آپ کو معلوم تھا کہ یہ زیور چوری کا میرے پاس آیا ہے اور اس کو سنارے کے پاس آپ نے رکھوایا پھر آپ کو معلوم تھا اس دو گھنٹے بعد معلوم تھا دو گھنٹے بعد پتا چلا اسی عورت نہیں بتایا کہ یہ چیز میں اندر سے اٹھا کر لے پھر آپ نے کہا پھر میں نے یہ در سے چلا گیا تھا بھائیوں کے پاس چلا گیا آپ نے پھر فورا پولیس کو نہیں بتایا میں نے کیسے بتا میں خود پریشان تھا فرسٹ ٹائم کام ہے میرا میرا ریکارڈ چیک کر لیں پورے مرزے پچیس سال ہو گئے لہور میں آتے ہوئے میرا کوئی اثر کار نہیں ہے پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے پولیس سے بات کرتے ہیں عرباب اسلام صاحب میرے ساتھ اس طرح موجود ہے جو کہ انچارج انویسٹیگیشن تھانا نصیر آباد آئیونات ہے اس کیس کی ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں عرباب صاحب سے اسلام علیکم جی بالکم اسلام علیکم عرباب صاحب کہاں سے ملزم کو ارسٹ کیا ہے ملزم کو میڈا ہم نے ٹریس اوٹ کیا تھا یہ ملتان سے بیسکلی ارسٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا اس پہ ہم نے عمل پیرا ہوتے ہوئے جب ان کے لوکیشن بغیرہ لئی ہیں ملتان بھی ان کی لوکیشن ہے فردن ہم نے پھر انہوں نے لوکیٹ کر کے انہیں ٹریس اوٹ کر ریسٹ کی ریکووری کتنی کیا ریکووری میڈم ہماری اس میں نائٹی پرسنٹ ہو چکی جو اس میں گول گیا تھا وہ ٹھارہ سے بیس تولے کا تھا تو پندرہ سے ستارہ تولے کا ریکووری اس میں ہو چکا ہو گیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے تمام چیزیں جو ہیں وہ مدہی نے بڑے اچھی انداز میں بتائیے کہ ہمارے ساتھ پولیس نے بڑا کوپریٹ کیا ہے ہماری بات سنی ہے ہمارا جو زیور ہے اس کو ریکوور کروایا یہاں پر آپ نے ہی سمجھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ مس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیولر جس نے سٹولن پراپٹی اگر کوئی لیتا ہے تو چار سو گیا رہا اس پر لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے جی بالکل میڈم اس کے خلاف اس پر لا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وہ ہمارے پیش بھی ہیں ان سے ہم نے سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ بھی لے لی تھی ان کی اگیس بھی فرطر انہیں ہم یہاں پر طلب کر کے جو ریکووری سٹولن پراپٹی انہوں نے پرچیس کیا وہ ہم انشاءاللہ ریکووری وہ بھی دیں گی وہ باؤنڈ اس چیز کے ایس پر لا کتنے دن میں ملزمان کو گرفتار کیا یہ ہمیں ان کو ٹریس آرڈ کرنے میں صرف ہمیں تین سے چار دن لگے تھے اس کے بعد پھر ہم نے اس پر واقع ارسٹ کر لیا تھے تھانکیو میری مچ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مزبان تہمین شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ